ہم اور بڑی خبر کیوں اور آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس بڑے فیصلے کی جو ایوان اختدار میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے لیا گیا اور اس کے بعد سیاست جمہو کشمیر کے اندر اس پر پوری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے معاملہ ٹھیکے داروں کا ہے معاملہ اپوائٹمنٹس کا ہے اور معاملہ آج سے دس سے تیرہ سال پرانا ہے لیکن اب بیکڈور تکرریوں کا معاملہ انتظامی سیکچیوں سے تفصیلات طلب کر لی گئی ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور کل سے لگاتار یہ خبر جو ہے وہ سرکیوں میں ہے کہ جمہو کشمیر انتظامیہ نے پچھلے تیرہ برسوں کے دوران سرکاری محکموں میں ہوئی بیکڈور تکرریوں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے انتظامی سیکیٹریوں کو ایک ماہ کے اندر اندر تفصیلات جمع کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہے باوسوق ذراعہ سے جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جمہو کشمیر انتظامیہ نے تمام محکموں کے سیکیٹریز کو یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ وہ پچھلے تیرہ سال کے دوران جو تکروریاں ہوئی ہیں چاہے وہ مستقل ہوئی ہیں آرزی ہوئی ہیں کونٹریکچول ہوئی ہیں جس طریقے کی بھی ہوئی ہیں ان کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ نے جمع کرنی ہے جی چیف سیکیٹری کے دفتر کے اندر کیونکہ شکایات کافی زیادہ ہے کہ غیر قانونی طور پر اور غیر آئینی طور پر تکروریاں کروائی گئی ہیں کی گئی ہیں دراصل یہ معاملہ کمپیٹنٹ اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں آیا اس کے بعد سی اے جی نے جب لگاتات جمع کشم انتظامیہ کے ساتھ یہ تالمیل بٹھانے کی کوشش کی اس کے فوراں بعد کئی پیراؤں پر جب تفصیلی بات ہوئی تو چیف سیکیٹری صاحب کی سربراہی میں آلہ ستی کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ تمام محکموں کے اندر ہوئی تکروریوں تائناتیوں کو ایک بار پھر دیکھا جائے اور اسپیشلی مانا جرہا کہ جو آرزی ملازمین ہیں کنٹریکچول ہیں اور دیگر طرح کے ملازمین ہیں ان تمام لوگوں پر ایک بار پھر نظر رکھی جائے گی ایک طرف سے یہ معاملہ ہے دوسری طرف سے ترقیاتی منصوبوں کو بھی ایک بار پھر دیکھا جائے گا یعنی الیگلٹی جو الارٹمنٹ آف کنٹریکٹس کے اندر ہوئی ہے دوہزار دس کے بعد یا دوہزار دس سے پہلے دونوں معاملوں میں دیکھا جائے گا کیونکہ اطلاعات یہ بھی ہے کہ کچھ سیریس الیگیشنز ہیں جی کہ کنٹریکٹ کو دینے کے حوالے سے بھی کچھ گلتیاں ہوئی ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور جو دپارٹمنٹ تمام تر لوازمات پورا کرنے میں ناکام رہے گا تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی یہ بھی چیف سیکیٹری کے دفتر سے حکم نامہ جاری ہوا ہے ہمارے ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ صاف ہو گیا ہے کہ دوہزار دس سے دوہزار تئیس کے درمیان جتنی بھی کنٹریکٹ پر کام ہوا ہے یعنی جو کنٹریکٹس ہوئے ہیں جتنی بھی الارٹمنٹ آف ورکس ہوا ہے یا جو بھی کمیٹیوں کی طرف سے فیصلے لیے گئے ہیں ان سبھی معاملوں کو ارسر نو دیکھا جائے گا اور ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ طلب کی گئی ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر یعنی میں کا مہینہ چل رہا ہے جی جون آخر تک تمام سیکیٹریز کو رپورٹ سبمٹ کرنی ہوگی اور اطلاع جو ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ چیف سیکیٹری صاحب نے تمام ایڈمسٹریٹو سیکیٹریز کو یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ آپ نے یہ تمام تر ڈیٹیل دوہزار دس سے لے نو دس سے لے کر دوہزار تئیس چوبیس تک کا دوہزار تئیس تک کا جو معاملہ ہے مارچ تک وہ سارا آپ نے رکھنا ہوگا سامنے کیونکہ کافی شکایتیں ہیں بیکڈور اپوائنٹمنٹ سے لے کر illegal contract transfers تک اس لیے یہ سارا معاملہ دیکھا جائے گا کچھ خبریں اس طریقے کی بھی ہیں کہ بیکڈور اپوائنٹمنٹس urban local bodies کے اندر ہوئی ہیں بیکڈور اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ legislative assemblies کے اندر ہوئی ہیں council کے اندر ہوا ہے education کے اندر ہوا ہے کچھ دیگر اداروں کے اندر ہوا ہے جس کے بعد ان شکایتوں کے دمیلنے کے بعد ہی یہ بڑا فیصلہ جو ہے انتظامی افسروں انتظامیاں کے سب سے بڑے افسر کی طرف سے لیا گیا جس میں اب ایک مہینے کا وقت دیا گیا ہے جہاں سرکار نے ایک مہینے کا وقت دیا وہاں سیاسی جماعتوں نے اس پورے معاملے پر سوال اٹھایا ہے اور سیاسی جماعتیں لگاتار تاپر توڑ حملے کر رہی ہیں جمہور کشمیت انتظامیاں پر لیپٹین گورنر ایڈنسٹریشن پر جن کا ماننا ہے کہ روزگار دینے میں تو خود ناکام ہوئے اب جن لوگوں کے پاس روزگار ہے ان کو چھننے کی تیاریوں میں سرکار لگ چکی ہے الزام لگا گیا ہے حضب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے اور سیاسی جماعتوں میں جہاں نیشنل کانفرنس کے کئی لیڈروں کے بیانات سامنے آئے ہیں وہی پر پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے لیڈروں کا بیان بھی سامنے آیا ہے کانگریس کے بھی کئی لیڈروں کا سخت ردعمل اس پورے معاملے پر سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سرکار دوہزار انیس کے بعد جہاں روزگار کے نام پر صرف وعدے کرتی آئی ہے ترکیاتی منصوبوں کے نام پر ایک آئی واش کرتی آئی ہے وہی پر پرانے زخم کرید کر دوبارہ سے اس نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو مشکل سے سیدھی پٹری پر چلنے کی کوشش میں ہے یعنی کہیں نہ کہیں جو ایمپلائیز اب کام کر رہے ہیں انہیں جب آپ دوبارہ سے چیک کریں گے کروس چیک کریں گے تو ایک ٹراما سے وہ گزریں گے تو شاید یہ صحیح نہیں ہوگا سیاسی جماعتوں کا معنی ہے بہرحال ہمارے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ جمہو کشمیر انتظامیہ نے بڑا فیصلہ لیا ہے اور جمہو کشمیر انتظامیہ نے پچھلے تیرہ برسوں کے دوران سرکاری محکموں میں ہوئی بیکڈور تکریروں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے انتظامی سیکششوں کو ایک ماہ کے اندر اندر تفصیلات جمع کرنے کی ہدایات جاری کی ہے نہ صرف بیکڈور اپوائنٹمنٹس بلکہ اطلاع یہ ہے کہ جو کام کیا گئے ہیں ترکیاتی کام بھی کیا گئے ہیں اس پر بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے تو یہی وجہ ہے کہ تیرہ برسوں کے دوران جو سرکاری محکموں میں بیکڈور اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا نہ صرف نوٹس لیا گیا ہے بلکہ کام کاج کے بھی جو ماضی میں اس طرح کی شکایات آتی رہی حکام کے نوٹس میں ان کا سنجیدہ نوٹس لیا گیا ہے اور اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بہت سارے افسران بھی اس دائرے میں آ سکتے ہیں یعنی ملازمین کے ساتھ ساتھ جن کی illegal اپوائنٹمنٹس ہوئیں وہ تو چھٹی پر جائیں گے لیکن جن لوگوں نے کیا یا کرایا وہ لوگ بھی ٹارگٹ پر ہو سکتے ہیں اور اس میں کئی بڑے افسران ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لانے کا امکان ہے ذراعہ کنفرم کر رہے ہیں اور انتظامی سیکرٹریز کو جو پہلے اشفاق نے بتایا کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر انکمار مہتا کی طرف سے احکامات جاری کر دیئے گئے اور ایک ماہ کے اندر یہ ریپورٹ بھی سامنے آ جائے گی تفصیلات میک میں جمع کر دیں گے اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور کئی لوگ گھروں کو واپس جا سکتے ہیں اس کاروائی